میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی کیونکہ وہ کوئی اور نہیں تھا جو یہ کہہ رہا تھا مولا قیامت میں تو مجھ سے کیا پوچھے گا میں تجھے کیا جواب کنگا مولا مجھ پہ رحم فرما دے مجھے بے حساب بخش دے مجھے بے حساب بخش دے مجھے بے حساب بخش دے قیامت میں مجھ سے سوال نہ کرنا مولا میری کمزوریوں پہ رحم فرما جو اللہ پہ مناتے مناتے روتے روتے آنسو کی نیرے بہا رہا تھا جو اس میں میں سوچنا تھا یہ اس کو تسلیلیں کے سک جاؤں گا جب اس نے سر اٹھایا تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین کیسا گئی اب سنویں اب سنویں امام حسن البسری وہ فرماتے ہیں میں حج کو گیا جب میں حج کو گیا تو حج کو جانے کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک بندہ حرم میں ایسے شپکا ہوئے زمین پر جیسے گیلا کپڑا اگر کسی فرش پر رکھا جائے تو وہ کیسے چھپک جاتا ہے چمک کی طرح میگنٹ کی طرح کیسے چھپک جاتا ہے گیلا کپڑا ویسے کوئی بندہ زمین پر چھپکا ہے اور زمین پر چھپک کر ایسا رو رہا ہے دھانے مار مار کے آہوزاری کر کے کہ اس کے آنسو پہرے اس کے آنسووں کو دیکھ کر مجھے ترس آیا یا اللہ کوئی آخرت کو یاد کر کے تیرے خوف سے نہ بھی رو سکتا ہے آنسو بیرے بیرے آنسو خوشک نہیں ہو رہے بیرے آنسو مجھے جر لگا یہ روتے روتے مر نہ جائے مجھے ڈر لگا کوئی مقرر جذباتی مقرر ایسے تقریر گلو میں کر گئے اللہ کے خوف اور آخرت پر کہ یہ اس سے متاثر ہو کر کے اللہ سے نا امید ہو کے رونے لگا ہے یہ کسی قصہ گو وائز کسی وارس کرنے والے تقریر سے متاثر ہو گیا ہے مجھے جلدی سے اس کو تسلی دینا چاہیے کہ اللہ کے بندے اتنا بھی آخرت کے فکر میں نہیں روتے اتنا بھی اللہ کے خوف سے نہیں روتے ارے روتے تو ہیں لیکن اللہ سے امید بھی کرتے ہیں بس میں سوچیں لگا اللہ نہ کرے کہ سجدے میں اس کی جان نہ نکل جائے یہ کوئی دیاپی تو نہیں ہے یہ کوئی بے پڑا لکھا تو نہیں ہے میں اس کو تسلی دوں گا اس کو سمجھاؤں گا کہ بندے روتے بھی ہیں امید بھی کرتے ہیں اتنا نہیں روتے اتنا آسو نہیں بہاتے ایسے میں نے دعا کہ اللہ جلدی سے اس کو توفیق دے دے کہ یہ سجدے سے سر اٹھائیں تاکہ میں اس کو تسلی دوں حضرت امام حسن بسری کہتے ہیں لیکن میں نے جب لباس پہ توجہ کی تو میں سمجھ گیا یہ دیہاپی کا لباس نہیں یہ کسی انپڑ کا لباس نہیں یہ کوئی بڑی لکھی ہستی ہے یہ کوئی بڑی ہستی ہے بارال میں سر اٹھانے کا منتظر تھا جیسے اس نے سر اٹھایا سر اٹھانے کے بعد میں اس کو کیا تسلی دیتا میں اس کی کیا اصلاح کرتا خود میری اصلاح ہو گئی میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی کیونکہ وہ کوئی اور نہیں تھا جو یہ کہہ رہا تھا مولا قیامت میں تم اس سے کیا پچھے گا میں تجھے کیا جواب دوں گا مولا تو مجھ سے کیا حساب لے گا میں تجھے کیا جواب دوں گا مولا مجھ پہ رحم فرما دے مجھے بے حساب بخش دے مجھے بے حساب بخش دے مجھے بے حساب بخش دے قیامت میں مجھ سے سوال نہ کرنا مولا میری کمزوریوں پہ رحم فرما مولا میری کمزوریوں پہ رحم فرما جو اللہ پہ مناتے مناتے روتے روتے آنسوں کی نیرے بہا رہا تھا جو اس میں میں سوچتا تھا کہ اس کو تسلی دے کے سمجھاؤں گا جب اس نے سر اٹھایا تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین کی سر گئی وہ کوئی اور نہیں تھا وہ جنتی جوانوں کا سردار حسین ابن علی تھے میری خود پیستہ ہو گئی ارے جب جنتی جوانوں کا سردار آخرت کو یاد کر کے اتنا رو رہا ہے تو حسن بسری کو کتنا رونا چاہتا ہے حسن بسری ہو گی آپ سے پوچھتا ہوں جس کے سچائی کردار کی گوائی دشمند دے جب وہ آخرت کو یاد کر کے اتنا روتے ہیں میرے بھائیوں ہم تو جھوڑ بھی بولتے ہیں غیبت بھی کرتے ہیں چھولیاں بھی کرتے ہیں کچھ لوگ تو زنا بھی کر چکے ہوں گے کچھ لوگ تو عورتوں پر پاپ کی نظریں بھی ڈال چکے ہوں گے کچھ لوگ تو گندی فلمیں بھی دیکھ چکے ہوں گے کیا لوگوں کو نہیں پتا فرمایا گیا کہ جو کسی عورت پر پاپ کی نظر ڈالے گا مرتے وقت تو اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوگا مرتے وقت تو وہ کلمہ نہیں پڑ سکے گا ہم تو بہت فقر سے کہتے ہیں نا ہمارے کھٹیا کے سرانے اور ہمارے سرانے اور ہمارے بستر کے سرانے حضور آئیں گے لینے کے لئے حضور مجھے اور آپ کو لینے آئیں گے اگر ان کا کرم ہے تو ان کا کرم ہے تو ان کے کرم کی بات ہے لیکن حقیقت تو یہ کہ اپنے عمال ایسے نہیں میرے بھائیوں اپنے جنازے کو دفن کرنے لوگ آ جائیں یہی احسان ہوگا ہمارا حال تو یہ ایک بزرگ تھے جو دعا کرتے تھے اللہ جب مجھے موت دینا تو ایسی جگہ دینا جہاں کوئی میری جان پہچان کا نہ ہو مجھے ایسی جگہ موت دینا جہاں مجھے کوئی پہچانتا نہ ہو تو کسی نے کہا یہ عجیب سی دعا ہے کہ کوئی پہچانتا نہ ہو کہاں مجھے ڈر لگتا ہے تو مروں گا تو مرنے کے بعد میرے جنازے میرا مو کتنا کالا ہو جائے گا میرے صورت تو بدل نہیں جائے گی تو میں سوستوں کے کوئی رہے ہی نہ پہچانتا تاکہ میں رسوائی سے بچ جاؤں پتہ ہیں یہ دعا کرنے والا کون تھا جو یہ دعا کر رہا تھا کہ کوئی میری جان پہچان کا نہ رہے مجھے جنجلوں میں اچنفیوں میں موت آئے کہ مجھے کوئی پہچانے نہ یہ دعا کرنے والا کوئی اور نہیں تھا یہ دعا کرنے والی ذات اللہ اکبر اللہ اکبر سیدنا امام حسن بصری کی ذات تھی جنہوں نے رسول اللہ کے نباسوں پر اس طرح روتے ہوئے دیکھا اور کیسے لوگ تھے مولا علی نے ان کو خلافت دی تھی مولا علی نے خلافت مولا علی کے خلیفت مولا علی نے ان کو رسول اللہ کا وہ جببہ جو حضور مراج پر پہن گئے تھے مولا علی کو دیا تھا مولا علی نے وہ جببہ امام حسن بصری کو دیا بعد میں وہ غریب نواز تک آیا اور پھر بعد میں الحمدللہ ہمارے پڑوس میں خلدہ باز شریف ہے جہاں سید زین الدین بائیس خاجہ کا استانہ ہے وہاں وہ جببہ بی بھی موجود ہے ربیل اول شریف کی بارہ تاریخ کو اس کی زیارت کرائی جاتا ہے آپ سے پوچھتا ہوں جن کی کبھی نمازیں نہ چھوٹی وہ اس طرح سے دعائیں کرتے اور ہم لوگ ہیں ہم کہتے ہیں ہم تو جنت میں جائیں یہ صادق صاحب کا چیرہ دیکھو امین صاحب کا چیرہ دیکھو فولا صاحب کا چیرہ دیکھو اور تم جنتی ہو گئے جنت میں چلے گئے فجر پڑو نہ پڑو عشاء پڑھ کے آئے تھے نہیں پڑھ کے آئے تھے ان کا چیرہ دیکھو جنت میں ان کا چیرہ میرے بھائیوں جن کے چیرے دکھا کر جنت بات رہے ہو کیا ان لوگ ابھی جنت میں جانے کا کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس بتاؤ تو صحیح نا بتاؤ امام حسن بصری نے امام حسن بصری سے پوچھا حسن بتاؤ رابیہ جنت میں جائے گی کہ جہنم میں تو امام حسن بصری نے کہا میں میرے بارے میں نہیں جانتا تیرے بارے میں کیسے بتا دوں اندازہ کریں یہ بھول ہو گئے بھائیوں جمعہ کی دورے کٹ پڑھ کے مزلس سے بھاگ جاتے ہو اور جنتی ہو گھوانے جنتی ہو نہیں مجموع زواید میں اللہ کے رسول کی حدیث آقا فرماتے ہیں جو اپنے آپ کو قطعی اور یقینی جنتی تصور کرے اور اپنے آپ کو قطعی یقینی جنتی مانے میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ وہ جہنم میں جائے گا اندازہ فرمائیں میرے بھائیوں اس لئے توبہ کرو یہ جو جوا کھیلتے ہو نا جوا روایتوں میں آتا ہے جوا کھیلنے والوں کے ہاں قیامت کے دن سور کے خون میں رنگے ہوئے ہوں گے سور کے خون میں ہم لوگ آتے ہیں مسافہ کرنے کتنا تڑپتے ہو چلو یار سید صاحب سے مسافہ کرلو مولانا صادق صاحب سے کرلو مولانا فیضی صاحب سے کرلو یہ لوگوں سے مسافہ کرلو میں کہتا ہوں جب ہم سے مسافہ کا اتنا شوق ہے حالانکہ حضور کی نسبت ہمارے پاس ہے حضور کے خون کی نسبت ہے تو ہم سے مسافہ کرلو ارے قیامت کے دن تو آل رسول نہیں خود رسول سامنے ہوں گے اور ان سے مسافہ کرنے کا شرف ملے گا لیکن جوا کھیلنے والوں آج جو موبائل پہ تین پتی گیم کھیلتے ہو لوڈو کھیلتے ہو اور خد خدا جانے کیا کیا شیطانی عرکت کھیلتے ہو جب یہ کھیلنے کی وجہ سے سوور کے خون میں تمہارے ہاتھ رنگے ہوں گے تو بولو سوور کا خون لے کر حضور سے مسافہ کرنے کی طاقت ہوگی کر سکوگے مسافہ امام حسین کے ہاتھ میں ہاتھ دے سکوگے سوور کا خون لے کر مولا علی کے ہاتھ میں ہاتھ دے سکوگے صدی کے اپر کے ہاتھ میں آتے سکوگے کتنا پشتا ہوگے وہاں پشتانا کام نہیں آئے گا اگر توبہ کرنا ہے تو یہاں یہ کرنا اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے جس نے جان پوچھ کے نمات شور دی قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں یہ میری بہنیں بیٹھی ہیں اگر میری نظریں کام کر رہی ہیں یہ پنکہ جل دیں یہ بہنیں ان کو گرمی لگ میری بہنیں سوچو جب جلسے کی گرمی کا یہ عالم ہے گرمی کا عالم کیا ہوگا آج تم جلسے کی گرمی پرداشت نہیں کر پا رہی ہو قبر کی گرمی کون برداشت نہیں میں بھی نہیں پرداشت کر کوٹن کے قبرے پہن رکھیں اندر سے پسینہ بیہ رہا ہے پورا میں پسینہیں بیگا ہوگا اور دل چاہتا ہے کہ جلد محفل ختم ہو تو قبرے تبدیل کی جائے سوچو بھا یہ جلسے میں لوگ محبت سے بیٹھے ہیں پیار سے بیٹھے ہیں پھول پرسا رہے ہیں اتنی عزت دینے ہیں یہ گرمی جلسے کی برداشت قبر کی گرمی کیا ہو قبر کی گرمی اور وہاں کوئی کسی کی دادا گری بھی نہیں چلے گی کسی کی بابا گری بھی نہیں چلے گی بہت سارے نیک اور پریزگار دنیا میں کہلانے والے جن کے نام کے نارے لگتے ہوں گے ان کی لاشے قبر میں سڑ رہی ہوگی اس لیے کہ دنیا میں نارے لگ لے کا کوئی مطلب نہیں دنیا کی عزت دلنے کوئی مطلب نہیں ہے بھائیو یہ تلخ باتیں پتہ نہیں کس کس کے جسن سے قبر کے کیڑے کھائیں گے کیا تیاری تھی ہے قبر کے کیڑوں سے بچنے کے لیے قرآن کہتا ہے قیامت کے دن کے لیے کیا بیجا وہاں کوئی ڈگری نہیں جائے گی آپ خطیب تھے آپ مفتی تھے آپ علم تھے آپ دوکٹر تھے آپ پیچر تھے آپ انجینئر تھے کچھ نہیں وہاں ایک چیز دیکھی جائے گی بس ایک ڈگری اللہ کو راضی کیا یا نہیں راضی کیا ورنہ قرآن کہتا ہے علماء موجود ہے یہ عزیز القریم کا مطلب کیا ہے قرآن کہتا ہے دنیا میں بڑا عزتدار بنتا ہے بہت معزز تھا بہت بڑا بنتا تھا تو یہ چک اللہ کا ذا قرآن کہتا ہے عمل کر کے آئیں گے محنت کر کے آئیں گے پھر بھی جہنم میں جائیں گے کیونکہ انہوں نے اللہ کو راضی نہیں کیا ہوگا میرے بھائیوں قبر کے لئے کیا تیاری کی ہمیں ہوتل پہ بیٹھنے کا ٹائم ہے گیم کھلنے کا ٹائم ہے موبائل کے لئے ٹائم ہے سب چیز کے لئے ٹائم ہے اللہ کے لئے ٹائم نہیں نماز کے لئے ٹائم نہیں میری بہنوں سے پوچھو میری بہنیں کتنی نماز پڑھتے نہیں پڑھتے کس کی کنیز ہے سیدہ فاطمہ کی سیدہ فاطمہ کیا تھی پوری پوری رات سجدے میں گزار دیتی اور جب صبح ہوتی تھی تو سر اٹھا کے کہتی تھی اللہ تُو نے رات اتنی چھوٹی بنایا کہ تیرے لبی کی بیٹی فاطمہ دل کھول کے سجدہ بھی نہ کر سکی بتاؤ سوت کے دھندے کر رہے ہو بینگ سے لون لے رہے ہو حرام کرزے اٹھا رہے ہو اور پورے ہندوستان میں تو اس وقت ایک مہم چلی ہے عورتوں کو کرزہ دو مردوں کو کرزہ دو ان کو کرز کے تلے دباؤ اور دبا کر پھر ان کی عورتوں کا مسیوس کرو غلط استعمال کرو آپ کیا سمجھ رہے یہ بچت گھٹ کی لانت پورے ہندوستان میں پھیلائی جا رہی ہے اور دیرے دیر اس کے ذریعے سے سود میں تمہیں مبدلہ کیا جا رہا ہے بتانی علمائے کرام اس پر کیا رائے پیش کریں گے لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں یہ کرز دے کر کے باز آفتہ طور پر تمہیں پھانس کر تمہاری عورتوں کا جو کرو اور وقت نکالو نماز کے لئے عبادت کے لئے امام حسین نے جاتے جاتے جو آخری کام کیا وہ سجدہ کیا سجدے کو کبھی مت چھوڑو امام حسین نے بتا دیا میرا وہی ہے جو سجدہ کرنے والا ہے جس کا سجدے سے تعلق نہیں اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں اس لئے میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ کریں اپنے گناہوں سے توبہ کریں سودنے سونے اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کریں اور یہ بھی میں جلسے کے منتظمین سے کہتا ہوں کہ بھائیوں جلسہ جلدی ختم کرو تاں کہ لوگ جلدی گھر جا کے سویا کریں فجر پڑھا کریں دیکھئے جلسہ ہوا ابھی دو بجے رات کو جلسہ ختم ہوگا جو نہیں پڑھتے وہ تو جا کے سوئی جائیں گے جو پڑھتے آج ان کی بھی چھوڑ جائے گی کون ذمہ دار ہوگا یاد رکھنا کروڑوں جلسے پڑھنے میں رکھے جائیں اور فجر کی نماز کا ایک سجدہ ایک پڑھنے میں رکھا جائے دونوں برابر نہیں ہو سکتے سجدہ سجدہ ہے عبادت عبادت ہے نماز نماز ہے حضرت خاجہ نصیر الدین چراغ دہلوی فرمایا کرتے تھے ستر سالگار میں بیٹھ کر عبادت کرنے سے وہ نہیں ملتا جو ایک وقت کی فجر کی نماز پڑھنے سے اللہ جردہ فرماتا ہے یہ نمازوں کی شان ہے اس لئے نمازوں کی قدر کرو نمازوں کی اہمیت جانو اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور تعلیم پر بھی توجہ کرو تعلیم کو عام کرو اپنے بچوں کو پڑھاؤ امام حسین کے گھر میں کوئی بھی جائز نہیں تھا کوئی بھی انپڑ نہیں تھا پورا گھرانہ پڑھا ہوا تھا اتنے پڑھے لکھے تھے کہ سارے پڑھے لکھے ان کے پاس آ کر کے پڑھا کرتے تھے امام آزمین کے پاس آ کر پڑھے امام شافعی اس خاندان کے پاس آ کر پڑھے امام احمد ابن حمبر اس خاندان کے پاس آ کر پڑھے امام مالک اس خاندان کے پاس آ کر پڑھے یہ خاندان ہی پورا پڑھا لکھا تھا ہم لوگ جہالت کی وادیوں میں ہے اچھے اسکول قائم کرو اچھے مدرسے قائم کرو اور دین کی اشاہت کرو دین کی تبلیغ کرو کوئی بھی گناہ نہ کرے جو آج سے پہلے تک گناہ کرتے تھے سچے دل سے توبہ کرے اور آج سے یہ اہد کر کے اٹھے یا حسین میرے مولا آپ کو نماز پسند آپ کے نانا کی آنکھوں کی تھندک نماز ہے آج سے ہم کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے بولو امام حسین کی محبت میں کوئی یہ وعدہ کر سکتا ہے ذرا بتائیں ہاتھ اٹھا کر کہ اللہ رسول کو گواہ بنائیں امام حسین سے محبت کرتے ہو نہ بتاؤ ذرا بتاؤ لوگ بھی سب گواہ ہو جائے کہ اس چلسے میں ہو گیا رہا ہے سبحان اللہ ذرا اٹھائیں دونوں آتھ اٹھائیں آہ ماشاءاللہ دیکھئے فرشتے بھی گواہ ہو جائیں آپ بھی سب گواہ ہو جائیں دوسرے کو گواہ بنالیں نماز کی پابندی ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ اگر ایسا ہو گیا ہے انقلاب آئے گا اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق تا فرمائے